اسلام علیکم میسوہ کچھن میں ویلکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہا ہے پتیسہ یہ میں نے تھوڑی سے جرائی فروٹ لیئے ہیں دو کپ تینی اور یہ ہے دوسرا کپ آدھا کپ ہم ڈالیں گے پانی اور ایک چمچ بھر کے ہم ڈالیں گے لیمو کا رس اب ہم بنائیں گے اس کی چاسنی اس میں ہم نے کوئی بھی چمچ وغیرہ نہیں چلا نہیں بس ایسے ایک دفعہ اس کو مکس کر کے رکھ دیں تھوڑی دیر بعد پھر اس کو ایسے ہی کر لیں گے اس کو ملٹ ہونے میں تقریباً 20 منٹ لگیں گے اس کو لو فلم پہ ہم ملٹ کریں گے آپ کے پاس اگر الاجچی پاودر ہے تو وہ تھوڑا سا ڈال دیں اس کی خوشبو بھی بہت اچھی لگتی ہے پتیسے میں میرے پاس الاجچی پاودر نہیں ہے میں اس لیے نہیں ڈالوں گی دیکھیں یہ ایسا ایسا ملٹ ہو رہی ہے ابھی پانچ منٹ گزریں چینی بہت اچھے طریقے سے ملٹ ہو گئی ہے پہلے ہم نے چمچ نہیں چلایا دیکھیں ہماری چاشنی کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے ایک تو لچے دار پتیسہ ہوتا ہے لیکن یہ میں دوسرا پتیسہ بناؤں گی کوئی سے بھی سانچے بغیرہ لے لیں یہ میں نے سیلیکون کا لیا ہے سانچے یہ میرے پاس تھے تو میں یوز کر رہی ہوں ان کو میں نے آئل سے گریز کر دی ہے جیسے ہی ہماری چاشنی ہوگی ملٹ تو ہم پورن سے ڈالیں گے تو ہماری چاشنی جم جائے گی ان میں نیچے تھوڑے تھوڑے سے پسٹے بدام ڈال دیں گے ہم تو چینی دیکھیں ہماری ملٹ ہو گئی ہے تو چلیے تھوڑا تھوڑا سا ڈال دے جائیں گے اور ساتھ ہم یہ دیکھیں سارے پتی سے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اوپر سے بھی تھوڑا سا ہم گارنش کر لیں گے اس کو تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے پتی سے بن جائیں اب ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پتی سے کیسے بنے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی رہ ستی ہے آپ بچوں کو فورن سے بنا کے دے سکتے ہیں ہمارا مزیدار سا پتیسہ بن کے تیار ہو گیا ہے دیکھیں اب اس کو ہم آسانی سے نکال لیں گے سارے پتی سے ہم ایسے ہی نکال لیں گے اسی لیے میں نے آپ کو بولا کہ بہت ہی آسان سی ریسپی اپنے بچوں کو گھر میں بنا کے دے سکتے ہیں آپ وہ بھی بیس روپے کی چینی سے اور یہ دیکھیں ساتھ میں نے یہ ایک لولی پوپ بھی بنایا ہے بچوں کے لیے ہمارے مزیدار سا پتیسہ بن کے تیار ہو گیا یہ صرف بیس روپے کی چینی سے میں نے بنایا ہے میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ایسی مزیدار اور آسان سی ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضروں گی مجھے دے جاں صرف تب تک کے لیے اللہ حافظ